پروگرام ٹائم لائن سانگر ڈاو آئے ہاں اصد محمد حضرت ناظرین اگونو پرائم منسٹر رہی تحریک انصاف جو چیئرمن جناب عمران خان آج جی اسلام آباد میں گرفتار تھی ہوئے ہو نیب عمران خان کے القادر ٹرسٹ میں موبینہ طورت کرپشن وارے کیس میں گرفتار کہہ ہوا ہے یہ کوئی پیرو پیرو نہ ہے تک وہ پرائم منسٹر کے کے نیب جی ادارے گرفتار کہہ ہوئے ہیں اگر میں شاید خاکان آباسی کے گرفتار کہہ ہوئے ہو میاں نواز عریف کے گرفتار کہہ ہوئے ہو یوسف رضا گیلانی آئیں راجہ پرویز اشرف کے نیب بار بار گھرائیں دی رہی انہوں سے انویسٹیگیشن کندی رہی آئے انہوں نے صدر عاصف علی زردائی کے پر نیب گرفتار کہہ ہوئے ہو آئیں فریال ٹالپور کے پر نیب گرفتار کہہ ہوئے ہوئے تو نیب جو بارے میں کوئی اچھو پیوانی ہے تو نیب حکومت انجنیر کرے نیب کے سیاسی مقصد ان لا استعمال کندی رہی آئے جہاں یہ رہا حکومت آئے وہاں جو اپوزیشن میں ترے انہوں نے جو ایو بیانی ہوئے ہو آئیں شاید خاکان آباسی تو ایو بار بار چند رہوا ہے تو نیب جو ادارے کے بند کرے ہوئے ہوئے چھاکان تا ایو سیاسی انتقام لا استعمال کرتے ہیں اج یہ نیب عمران خان کے گرفتار کہہ ہوئے ہوئے سوال یوں آئے تو نیب جو گرفتار کندی آئے تو انہیں جو قانونی طریقے کار کیڑوں دو آئے انہوں کرن پروسس ماں گزری کرے پو کہیں بھی ملزم کے یا کہیں بھی جہاں خراف کمپلین ہون دیا ہے انہوں کے گرفتار کہہ ہوئے دو آئے آئیں بیو جو خان صاحب جہاں کیس میں گرفتار تھے ہوئے چھا خان صاحب کے عدالت امار ریلیف ملان جا امکان آئیں چھاں کیس نویت جو آئے آئیں بیو تو جہاں اینہ خان اگ میں ہن حکومت کا اگ میں نیب جا قانون بیا ہویا ہے ہن حکومت اندہ ہی انہیں نیب جا قانون میں تکا تبدیلی کریا ہے انہ جا خود عمران خان جی گرفتاری تکیڑا اثر پہندا پروگرام جے ہنے سے میں سائنہ تے گالا ہندہ سی انہوں کے پروگرام میں جو آئین کروا ہے ملک جو ممتاز قانون دان جناب خواجہ نویت صاحب خواجہ صاحب پروگرام میں خوش آمدی صاحب بہت شکریہ خواجہ صاحب جی خواجہ صاحب خان صاحب تو آج گرفتار ہو گئے نیب نے گرفتار کر لیا لیکن یہ بتائیے کہ جی سر آپ نے ایک افتہ پہلے ہمیں کہا تھا کہ آپ کو خان صاحب جو ہے وہ گرفتار ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن خواجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ نیب جب کسی ملزم کو گرفتار کرتی ہے کسی شخص کو گرفتار کرتی ہے تو قانونی طریقہ کار کیا ہے کن پروسس سے گزر کے ان کو گرفتاری کرنے پڑتے ہیں کہ پہلے ان کے پاس ایک کمپلینٹ ہوتی ہے پھر اس کمپلینٹ کو یہ پروسس کرتے ہیں پھر پروسس کرنے کے بعد سیکشن نائن آف نیب آرڈینس اس کے تحت کرپشن اور کپ پریکٹسز کا ایک نوٹس دیتے ہیں اس کو ملزم کو پرکوز کہ تمہارے اوپر یہ کمپلینٹ ہے اور اب ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ تم اس میں ملوث ہو آ کے ہمیں فلاں فلاں تاریخ کو ہمارے دفتر میں اپنا بیان ریکارڈ کراؤ تو اس سے پہ لوگ جاتے ہیں بیان ریکارڈ کرانے کے لیے اور ابھی تو یہ ہے کہ اپنا کئی لوگ ایسے ہیں کہ بیان ریکارڈ کرانے گئے اور ان کو بٹھا لیا اور انہوں نے کہتا ہے کہ ویری وائٹ فارس کمنگ اور رہی ہے ریسٹ ہو گئے تو پھر خیر اس وقت تو یہ تھا کہ لے جاتے تھے صبح نیب کوٹ میں ریمانڈ کے لیے اور نیب کا جج جو تھا ڈیریکس نائنٹی ڈیز کا ریمانڈ دے دیتا تھا آپ تو ان کے وکیل بھی ہیں آپ تو ان کے وکیل بھی ہیں آیا خواجر صاحب کتنے کتنے لیٹر دیکھتی ہے نیب کے جب تک وہ مطمئن ہو جائے یہ پروسس کتنے بار چلتا ہے کتنی بار بولاتی ہے کوئی ہے اس میں پہلی بار بھی گرفتار کر سکتی ہے یا اس کا ایک پرسز ہے کہ اتنی بار نیب جو ہے بار بدل نہیں ہوتا بس ایک دفعہ اس کو دیتے ہیں given date کے اوپر اگر آپ نہیں پہنچ سکتے یا مجھ سے بائن ہے یا بیمار ہے یا آپ کے بیٹے یا بیٹی کا نکاح ہے اس دن تو آپ ایک اپلیکیشن دیتے ہیں آئیو کو کہ بھائی یہ date آج بدل دو دو چار دن آگے کر دو تمہارے گھر میں چھتی ہے یا میری نانی مر گئی ہے تو وہ پھر ایک دو دن آگے کر دیتے ہیں لیکن وہ ایک ہی date ہوتی ہے جس پہ جانا ہوتا ہے اگر نہیں جاتے تو آپ ان سے continuation of absence لیتے ہیں extension of time لیتے ہیں اور time وہ extend کر دیتے ہیں روٹین میں ایسی کوئی بات نہیں کیونکہ یہ تو عمیران خان تو vip case ہے نا تو یہ اس کا طریقہ کاری مختلف اور کس condition میں خان صاحب خویجہ صاحب کس condition میں نیب جو ہے وہ quickly گرفتاری کرتی ہے کہ وہ condition کیا ہے سر جو political cases ہوتے تھے پہلے نا جی سر ان کو تھنک شگرہ پیار کر لیتی تھی ان کو زیادہ موقع نہیں دیتے تھے کہتے تھے اینفید اینف مرگا آ جاتا آگیا اس کو واپس مات جانے دو آپ نے پہلے سب کے نام لیے ہیں راجہ پرویر اشنف صاحب سے اس میں گئے تھے جو ان کا وہ تھا rental والا case اس میں بند کیا تھا ان کو یوستردوزہ گلانی صاحب کو بند کیا تھا خواجہ صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو آج خان صاحب گرفتار ہوئے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ case اتنا مضبوط ہے اور آپ کو کیا لگتا ہے اس کے اوپر اس نے پہلے نہیں کیا کچھ بنانا تھا وہ اپنے لیے تھوڑی رکھتا ہے اس نے رکھنا ہوتا تو جب جمائمہ کو طلاق ہوئی تھی اس کو لاکھوں ملین ڈالر پاؤنڈ مل رہے تھے انہوں نے پوچھا جی آپ کتنے پیسے لیں گے اسے کہا کس چیز کے انہوں نے کہا یہ ڈیورس بانی اس نے کہا یہ دون گھونٹ وکیل کو واپس دہی دیا کبھی تو وہ آج تک جمائمہ والے اس کی صرف کرتے ہیں وہ صرف سمجھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ سر کل تک کیونکہ آج تو فیصلہ محفوظ جب آج ہمارا ریلیف ملنے کے ان چانسز ہیں بہت بڑا قومی لیڈر ہے سر اچھا اگر سر سر یہ تو خیرہ آپ پولٹیکل اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں خواجہ صاحب یہ تو ہر کسی کے اپنے اپنے لئے تو لیکن آپ مجھے یہ بتائیے یہ سر کہ اگر حکومت ریمان میں جائے گی تو زیادہ سے زیادہ کتنے دن کا ریمان مل سکتا ہے ابھی تو ملے گا سات دن کا سات دن کا ریمان ملے گا چودہ دن جو ہے اللاوڈ ہے اور اس کے بعد وہ سی آر پی سی کے تحت تو اس کے بعد پھر ان کو ریفریس فائل کرنا پڑے گا اور ایک بالکل لاسٹ بھی یہ بتائے گا کہ خان صاحب پہ ایک سو چالی سے زیادہ دیگر کیسز ہیں جو فوجداری کے کیسز ہیں سر فوجداری کے کیسز بہلا سکھی ہو گیا ہے نا جب یہ باہر تھا تو اس کو اٹھالیس ایک سو اٹھالیس کیسزوں میں روز پیش ہونا تھا ایک کوئی سے نکلتا تھا تو دوسرے میں جاتا تھا پھر ایک ایک ذمہ تین تین لگے ہوئے تھے اب یہ شٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو ہر کورڈ میں پہنچائے اب اس کو گرفتاری کا کوئی ڈر نہیں ہے اب اس کو کوئی وارنٹ کا ڈر نہیں ہے کیونکہ اب تو وہ لیڈی اندر ہے اب کوئی ذہین نہیں ٹھیک ہے خوڑی صاحب بھی بتائیں کہ کیا نیب سے فوجداری جو کیسز ہیں ان میں کوئی رہ داری مل سکتی ہے اس کا کوئی قانونی پروسس ہے اگر آدمی گرفتار نہ ہوا ہو تو رہ داری کی اپلیکیشن لگ جاتی ہے اور کون سے ایک شہر سے دوسرے شہر میں اگر جانا ہو تو اس میں تو کوئی رہ داری کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ انہوں نے اس کو پکرا ہے سوام آباد میں اور کیس بھی شاہد بہی بنایا ہے اور لے کے بھی وہاں نیب پر دفتر نہیں جائے ہیں اچھا مرے کی بات یہ ہے کہ وہ نیب والے ریمان کے دوران جیل میں نہیں بھیجھتے اپنے دفتر رکھتے ہیں شاید کھاکان کو بھی وہاں رکھا تھا پھر اس کے بعد شہباز شریف کو بھی انہوں نے وہاں پر رکھا تھا شہباز شریف بھی تھا اور مریم نواز کو بھی انہوں نے رکھا تھا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ خواجہ نویت صاحب اپنے بڑا تفصیلی طور پر ہمیں لیگل اوپینین دیا کہ نیب جو ایک طریقے کار آیا گرفتاری جو وہ کیوں دعا ہے خان صاحب جو کو کیس آئے انہوں نے چونڈ آئیتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلہ محفوظ کئی ہو ہے جلد بہت کول خواجہ نویت صاحب جے تو انہوں کے ریلیف ملانے جا چانسز آئیں ناں نے چونڈ آئیتا ہے ریلیف کر رہے تو ملے پروگرام میں تے وٹن دانہ نڈیس آئیتا ہے سائی کانپو تحریک انصاف آئیں بسم اللیگ نون جو موقف پروگرام میں شامل کرنا سی ناظری پروگرام ایک دفعو بھی روما کے بھلیکار وقفے کا گمی ایسا گلائر ہے آسین پی ٹی آئی جے چیئرمین آئی اگونو پرائم منسٹر جناب عمران خان جے گرفتاری بابت آئی عمران خان کے آئے جے کارکن ملک جے وڈن شہر روڈن تینے کری آیا بھنجے ڈراہ کئی پئی بھنجے ان تمام طرح معاملن جے تیگہ لائیں دا سین عمران خان کے پروگرام میں جو آئین کئے ہوا ہے تحریک انصاف جو مرکزی اگوان قومی ساملی جے میمبر جناب لال مالی صاحب جناب جو آئین کندو مسلمی لیگ نون جو مرکزی اگوان سینیٹر جناب غوث نیازی صاحب لال مالی صاحب اگر ہاں خان پروگرام جو آغاز پیکے ہوں لال صاحب ہاں نے گروہ گرفتاری طریقے کا رہا ہے خان صاحب پان بھی چھوئے ہو تا اگر ہاں ہاں وارنٹ آئین تاہلی آجو موکے گرفتار کے وہاں ہزینی طورت تھی آرہا ہے نیب تا وارنٹ کھنی آئی آئی آئے عدالت کے بھی وارنٹ کارپی دیکھا رہی آئی آئے تو پو ہی شور شراب ہو چھو اگر ہاں جنہیں اقتدار میں ہوئے ہو ہاں گرفتار کر آئے ہو تو ہیر کا گرفتار کی تھی ہے تو وہاں گرفتار کی حکومبت گرفتار کر رہے ہو معروی علیہ اسے چوندہ رہے ہوں صورت میں خاص طاقتشی حکومت جو قرردٹی ایری آئے جب تاکت پر شخصے جو ہیں اسے انہیں بار بار چوندہ رہے ہیں کیوندو سورت می ریڈ لائن کراس نہ کئی ونے آج امران خان کے گرفتار کرے وہ لے ریڈ لائن کراس کئی ویا ہے آئے تانیتھو کل ہکڑی آئی ایس پیار دے پارا ہکڑی پریس ریلیز جاری تھی یہاں توقع یا کئی پہ وئی امران خان کے گرفتار کرن جی کوشش کئی وی دی پر جہاں تاگ آئل کئیا امران خان تے کب کوب ایرو وارنٹ نہ ہو جی میں کا گرفتاری دینی ہوئی یا گرفتاری جی کا کانونی طرح کا کام اور توقع ہوئی آج وہ جی وقت گرفتار کرے ہوئے ہونے کے امران خان عدالت میں موجود ہو عدالت جی کمرے میں موجود ہو انہیں عدالت جی جی تے جو کتھم ویریفکیشن دی دیا ہے انہیں شیشہ ٹوڑے انہیں کے گرفتار کرے ہوئے ہو آئی ایو تاہی تاہی اسلامباد ہائے کوٹ ہے یہ آم عدالت میں چاہیت کے ملہشم کے ایڈے طریقے سے گرفتار کرے سکجے آساکہ مجید آہاں کی ارسکے ہو تو آساکہ پہ نہیں یہ تو وقت ہوئی کل کھا ماعول جوڑیوں پہ بے ہو جی ایڈے طریقے خان رانہ صنانولا آئی آسف جائے بیان کے آیا ہے اسی سمجھو تھا یہ یہ شہر مطلب کا ہوئی پر یہ پاکستان ہے یہ کوئے بہتر قدم دائی پاکستانی عوام انہیں سکت زبردست کسم ریاکشن دنوں نے آئے ایڈے قسم جو تا کہ آسف زرداری جی گرفتاری تے ایڈے قسم جو رییکشن تا کہ نواز شریف جی گرفتاری تے نظر نہیں دو جڑو رییکشن ان وقت پاکستان جی عواب نہیں رہی آئے کراچی کا پشاور پشاور کا کوئٹا کوئٹا کا لاہور میں لکھے مانو ان وقت مار نکری آئیں پہ جے لیڈر کا گن بھی ٹھائیں انسا ازدار یقجیتی کر رہی آئیں آسان جی ایڈے قسم جو رییکشن جی گال پہ کھے ہوتا ہی جے کا بھنج رہا پہی تھے آہا اینہ کے رییکشن پہ چھے ہو جے کو ایداران میں اندر گوسی ویان مانو اندر اندر ویان ہوتے انہوں نے ایداران جے وہ جھنڈا لائے ہیں پی ٹی آئی جھنڈا پہ لگن آہا یہ رییکشن پہ چھے ہو مجھے گال مکرمل تردیجو اورسو پاکستان تحرک انصاف جے وائس چیئرمن آسی انہیں میٹنگ میں موچود ہوایا سی کراچی میں پہ جی سینے لیڈرشپ سا گھجانی کرے ہی کو بیار جاری کہے ہوئے انہیں بیار میں اصابت واضح طورتے چاہوا ہے پہ احتجاج کہے ہوئے جی پاکستان کے عوام باہر نہیں کرے پر وہ احتجاج مکمل طورتے پور امن ہوندو انہیں میں کھیم کے سمجھے تشدد آئی وائلنسٹی کا بھنجائش نہ ہے نمبر ٹو ودیک انہیں تے حکمت اعملی لا اکری تغیال جہاں تاہر کہیا ہے اسی ایکسپیکٹے ہوں پہا تاہائے کورٹ اسلامباد جہاں ہے عمران خان کے آزاد کل جو پمڈی دی بھی صورت میں آسانی سینے لیڈرشپ شاہ محمود قریشی جی اگوانی میں رات جو اہم گذیانی کرے رہی آئے انہیں کا پہل سی باقاعدہ فردر احتجاج جو لا عمل لیدہ سی انہیں ساں گر و گر یہ یقینی طورتے چوندو حلانت ہے یہاں حکومت حرکت کئی آئے یہاں تاہی کانون آئیں جو اپٹڑا ہے جن کے زمین جی گال جن کے زمین جی گال جن کے ستھائے ہوئے 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 ہیں عمران خان جو عمران خان جی میسس جو کو واسطہ ہونا ہے وہ ایک لوگ ویل فیر ٹرسٹ آئے انہیں ویل فیر جی ٹرسٹ جے نالیا ہے اچھا لال سینے ہکڑی گال وزاعت کا جو ہی جا کا بھنج رہا تھے پہی ویڈیوز اچن پہاہن میڈیا بھی حلائے پہی سوشل میڈیا تے بھی حلائے پہیوں انہیں اوہاں اون تھا کہو یہ اوہاں جا کارکون آئے ہیں یا اوہاں ڈسون تھا کہو یہ جو کو کچھ تھے تو پہو ہونا تھا اوہاں انہیں کے اون نہ تھا کہو یہ کارکون اوہاں جی پارٹی جا کون ہے جسو جو کو موتا ہستے ڈال کئی اسانی اپیل صرف ہے صرف پر امن اعتجار جی آئے عوام جی کہنے کہ بے طریقہ کا ریاکتی کرے انہیں ساں پاکستان تے لی کے انساف چی ہرگز ایڈی کاب انسٹرکشن یا ایڈی ہدایت نہ ہے انہیں چے اپتر ریاکٹ کرے یقینی طورتے مو ویڈیوز نائن ڈیچو پر جکے سوشل میڈیا جی تاگال کے اور ٹریبلنگ کہیا تو پہو تا اگمیب جے کاری امران خان بھی کاترانو حملو تے ہو تنیمتاں کی یاد ہوں دو مانو چاکارتا عوام بے حد محبت کرے تھی پاکستان جو وہ واحد قومی لیڈر آئے جو ہر ملک جی ہر کڑھ کڑھ میں انہیں فالوئنگ بوجودا ہے پاکستان محبت کرن تھا اچانک ہی سب تو حکومت جو یہ قدم آئے انہیں ساں میسیجنگ صحیح نتی سگی ہے چاکارتا رسو پر آتا میڈیا کے کنٹرول کرتا ہوئے ٹی وی چینلل جی کے امران خان جی پرو رپورٹنگ چنل تھا تھا انہیں کے بند پہ ہوئے ہوئے ہیں کئی چینلز ہیں انہیں کے انسٹرکشنز ڈیاری کیا میں آئے ہیں حجر لال سہے آسان خان صاحب جی گرفتار ہی تھا چون تھا پہ ہکڑو بس مجھو ننڈو سوال پور گرفتار ہی تھا چاہتا ہو پیو یہ جگہ بھنج رہا تھے پہی ریاستی ادھارن خلاف ہے حکومتی ایک رٹتا ہے انہیں کے چیلنج کے پہنے اگر حکومت پہ جی رٹت زاہر کرے یہ جی کو کچھ بھنج رہا تھے پہی انہیں کے ملوے سمانون انہیں کے سوالے گرفتار کرے تھے پہی تو اہاں کے کوئی اتراز نہ ہو دو پاکستان میں آسان جو موقف رہا ہے پاکستان میں کانون سب میلہ ہے برابر ہوئے گھر جی کل بھا جس سبو جو عمران خان اکڑو بیان جاری کئی ہو ہوئے تہتے ہن ملک جا سب ادارہ جے کنے کابلے اترام ہیں پاکستانی آوام کابلے اترام ہیں سب میلے ہن ملک میں ہانے ہولی کاؤ یا سیکریٹ کاؤ یہ کا کہانی ختم جیڑ گھر جی خان صاحب جی گرفتاری تھی ہے چونتر پیاتا انہیں کامرے میں بھی خان صاحب کے جہیں اطلاع موجب جہیں جائے تے رکھے ہوئے وہا ہے جہیں کمرے میں رکھے ہوئے وہا ہے انہیں کمرے میں انہیں کامرے میں شاید خاکان عباسی کے رکھے ہوئے وہا ہے انہیں کمرے میں انویسٹیگیشن تھیں دی رہیا ہے میاں نواز شریف کامرے میں انویسٹیگیشن تھیں دی رہیا ہے یو سپرز آگیلہ نے کھا آئیم پہنچو راجہ پرویز اشرف کھا تو خان صاحب کو پیرم پرائم منسٹر نہ ہے جائے کہ نیب گرفتار کھے ہو جے یہ ساگی کاروہی تاہوہاں جارے حکومت میں ہویا ہوتا ریم بھی تین دی ہوئی چھات تن ہے نیب حکومت جی انڈر میں ہوئی یہ نیب کیا ہاں سمجھو پیا حکومت جی پر حکومت جی انڈر آیا تو عمران کھا نے ملک جو واہد کو بھی لیڈر آیا ہے موتا کے پیری کرس کے ہو باکی جی تاں نالا اکھا ہے یہ مافیاوں ہیں یہ خلاف اکسان تحریک انساف نواز شریف آیا ہے تو انہیں تے پیپلوس پاٹی کیسے کیا ہے پیپلوس پاٹی آیا تو انہیں تے نواز شریف کیسے کیا ہے نواز شریف آخری میں نے سزا تھی وہ پنامہ میں تھی ہے پنامہ انٹرنیشنل کنسوریم آیا ہے جنرلس جو انہیں سٹوری بریک گئی پاکستان ماں چوری کرے ایون فیلڈ میں فلیٹس برتائیں جو فلیٹس بلکیا تو انہیں ملک کا بار موجود ہیں مینی جو پیرلل نتھ ہوتی سکے عمران کھان ہمیشہ کانون جی حکمرانی کی گیال کیا ہے انہیں باوجود تاریسو پاکستانی تاریخ میں انہیں اینایتی ہو تاہو ہک سال جی اٹھلیا چھین میں نے ایک لیشارٹ سپین آپ ٹائم میں لیٹسو ایف آئی رو داخل کرے چنن انہیں تے انہیں تے ہکڑوب مالیاتی کرپشن جو کوئی الزام زاہر نہ تھی سکیو آئے یا انہیں تے لگائب صحیح طریقہ نہ سکیو آئے انہیں صرف ای ڈاڈ جبر آئے جے کہ سامو اچھے تو پاکستانی اوام قبول کرن کھانے انٹار کرے چلیو آئے انہیں سمجھن تھا انہیں جا کچھ تاکتور دھورین جا ہی نو لیگ ایپ ٹیپلس پارٹیوں کو بہرات ہی کم کر رہا ہے انہیں ہننن جا گی بنجی ہوئے انہیں ہننن نیب جہتے ہیں انہیں ہننن نیب جہتے ہیں انہیں ہنہنن بہو ہنہ میں بہتے ہیں انہیں خان صاحب جہتا ہوتا ہے گرفتاری کے تک انڈام کا ہے پہ آئے ہیں ہاں پہ سیاسی موقع وطوریہ انہیں خانوں میں جے سیاسی انتقام کایا ہوئے ہیں انہیں مزمت کے سیاسی طورتے کہ کئی بھی معنی خلاف کا انتقامی کار ہوئی نہیں تھے انگورجے نہ یہ کہاں تھی یا وہاں بھی درست نہیں ہے اس میں یقینی تو رہت ہے ہسا ہی نے گاہل میں بلیف رکھوں تھا کہ کئی بھانو ساں کاب شیخصی انتقامی کار ہوئی نہیں تھے انگورجے امنان کان کا شیخصی انتقامی کار ہوئیوں کون کے انہوں ہیں نواز شریف جے کنے مولتاں کے عرض کے ہو پاکستان ٹیری کے انصاف جی حکومت نہ ہوئی انہوں نے زردالی صاحب جیل میں وجہ دو رہا ہے نواز شریف جیل میں وجہ دو رہا ہے ایک میتر چوری جا الزام ہاندا رہا ہے ایک میتر چوری جا الزام ثابت کرانی کوشش کردہ رہا ہے لا صاحب ہاں سنیٹر غوث نیازی صاحب جو موقف وٹھوں ان کا پوام بیعت پر سنیٹر صاحب پروگرام خوش آمدید یہ بتائیے کہ آپ کا تو یہ موقف رہا ہے کہ کیونکہ پی ٹی آئی کی حکومت میں کنٹرول تھا نیب اور نیب یہ سب کچھ کرتا رہا ہے اب تو آپ کی حکومت ہے پہلے جو آپ الزام لگاتے تھے عمران خان پہ آج آپ وہی کر رہے ہیں وہ اسی طرح ہی آپ نے گرفتار کیا ہے جیسے عمران خان نے آپ کو گرفتار کیا تو پھر فرق کیا آپ میں اور عمران خان دیکھیں جی ہمارا یہ تھا کہ ہم تو کاموں کی بازاری کرتے تھے نیب جب بھی ہم بلاتے تھے ہم جاتے تھے تو وہ اس پہ دائیس طرح اس وقت تو جو نیب نے اور کیس بھی ایک بطلب سارت سب کے سامنے ایک ایک سو نوے ملین پونڈ کا ہے اور روز اروشن کی طرح ہے اس کو عمران خان اور دیکھر کو کئی دفعہ بلایا کہا تھا وہ نیب کا اپنی شرک کر رہا تھا کہ ہمیں کچھ سات دفعہ ان کو بلایا ہے تو اس پہ انکوائری میں انہوں نے تعامل ہی نہیں کیا پھر ان کے پاس کوئی اور چیز نہیں تھی کہ اس کو گرفتار کریں تو انہوں نے گرفتار کر لیا ہے انہوں نے تو اس کی گرفتار کیا ہے کہ انہوں نے کانون کے پاس ساری نہیں کی اداروں کے ساتھ تعاون نے کیا ہمارا تو تعاون کے باوجود ہمیں جو ہے دو دو سال انہوں نے جیل کرنا رکھا اور پی ٹی آئی کی کوئی لیڈرشپ بھی جو ہے دس سے بارہ دن سے زیادہ مطلبے جیل میں نہیں گئے سب زمانتیں مل جاتی ہیں ادارتیں ان کے دور میں تو اتنی انجدنی ادارتی پی ٹی آئی کی ملیوں میں اثر پاکستان کے تاریخ میں کسی کوئی نہیں ملی کچھ دو دن رہے کیا رہے کچھ حد جو ہے وہ چار دس یا بارہ دن کے بعد وہ واپس آ جاتا ہے حالکہ چھے چھے اور دس سے کیس ان کے ہوتے ہیں ہمیں سب بھی زمانتیں ان کے مل جاتی ہیں تو ان کو ہاتھ طرف سے سہولتیں مل نہیں ہمیں ادارت ساتھ تو پرد جاتی ہے کہ ہم نے تارو سال تاؤن بھی کیا خود میاں نواز شریف صاحب نے نیپ بورڈ میں ایک سو دو پیشیں بکتیں اور اپنے بیٹی کے ساتھ لے کے بکتے اس کے بعد ہماری ویڈیومایزیشن کی گئے گا لیکن اس طرف میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کوئی کسی لیول پر بھی سینیڈر صاحب آج جو گرفتاری کی ہے وہ نیپ کے تو عملدار ہمیں کمی نظر آئے لیکن وہ رینجرز کے عملداروں نے اس کو گرفتار کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہوم منسٹری کو پہلے پتا تھا کہ وہ گرفتار کرنے جا رہے ہیں انہوں نے حکومت کو اعتماد میں لی ہے نیپ نے جب ہی خان صاحب کی گرفتاری کی ہے اب دیکھو یہ ظاہر گرفتاری کے تو ہم منسٹ کرتے ہیں اور چونکہ ہماری حکومت ہے اب یہ رانہ صاحب خود بے خواہد میں شاید پیس کریں گے جی انہوں نے کیا پیس نہ ہوئی اس میں تو وہ ظاہر ہے بعض اب ایسے ہوتا ہے کہ جی کیونکہ پولیس نے پہلے بھی کئی کسوں میں گرفتار کے لیے کوشش کیے تو وہ ناکام رہے ہیں تو انہوں نے جس طرح جو سٹیجریہ بنائی ہے داروں نے سیکورٹی داروں نے اور اس جازت بہت بدری حکمت عملی تھی کہ کسی کو کوئی نقصان نہیں ہو اگر آپ آم پولیس چاہتی لوگ دستا گریبان ہوتے کوئی پولیس والے زخمی ہوتے کوئی امران خان کی حامی ہوتے تو یہ تو ایک جات تو ٹھیک تھا کہ رینجرز کا جانا ایک سوڑی نشان اس پہ تو ہے لیکن جس طرحے تھے انہوں نے کمانڈر ایکشن کیا اس سے یہ ہوا کہ کوئی زخمی نہیں ہوا کوئی ایسی بات نہیں ہوئی ہے لوگ کچھ زخمی ہوئے ہیں کچھ مکلا بھی زخمی ہوئے ہیں لیکن نیازی صاحب لال مالی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو رینجرز عوام نے دیا ہے خان صاحب کی گرفتاری پہ کراچی سے کراچی سے اسلام آباد اور لاہور کے جو بڑے بڑے ملک کے بڑے شہر ہیں وہ شہر ہیں وہاں پہ اور آتا کے چھوٹے شہروں میں بھی جو احتجاج ہو رہے ہیں وہ احتجاج تو وہ ریکشن تو نہ خان صاحب نہ اسے پہلے میان نہ آسی عریف کے گرفتاری پہ ہوئا ہے نہ یوسف رضا گلانی کے گرفتاری پہ نہ آسف زرداری کے گرفتاری پہ تو یہ جو لوگ نکلے ہیں تو اس سے نہیں آپ کو اندازہ نہیں تھا کہ ٹائمنگ درست نہیں تھی خان صاحب کی گرفتاری کی نہیں ٹائمنگ بلکل ٹھیک ہے آپ پر اس سے زیادہ کیا جو نیوہ کانون کے لیے تو کوئی ٹائمنگ نہیں ہوتی نا کانون تو کانون ہوتا ہے کانون کے پر اسلا پنانا ہوتا ہے کسی طریقے سے بھی اس میں اگر کوپا بولا ہے جو اس کو رفتار نہ کرے جائے جو کام پا پر اس کو رفتار کرے جائے پارال ہماری تو جو پارٹی ہیں ہماری ایک زمدار پارٹی ہیں مسلمی نون ہو پی ویس پارٹی ہو یہ یو آئی ہو ہم نے کبھی اگر ہمیں کیسے جل میں رفتار کرے گیا تو ہم نے پیتاتوں میں فیس کی ہے مقدمات کو فیس کی ہے کانون کو فیس کی ہے اور کانون ہی رستہ پرائے ہیں یہ لوگ جہاں رہے ہیں یہ خود ان کو برکت کر دیں سر لیکن جو عوامی رییکشن آ رہا ہے لاہور میں آپ دیکھ لیں اسلام آباد میں آپ دیکھ لیں اور کراچی میں آپ دیکھ لیں وہ تو اس سے پہلے کسی لیڈر کی گرفتاری پر نہیں آئے بالکس تو یہی فرک ہے نا ہماری پارٹی کبھی یہاں گرفتار کبھی اور یہ ہدایات نہیں کہ آپ سڑکوں بنکلیں آچہ ہم نے یا پیپلز پارٹی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ پیلاوال یا رزرداری کے استاذ سڑکوں بنکلیں یہ پیٹیا یہ ہے ان کے یہ وطیرہ ہے کہ جتھے لے کے نکلو اور مرضی کے رزرد حاصل کرو وہ خوان صاحب کو رہا کرنا چاہتا ہے کہ ریکشن کریں مطلب ہے جتھے لے کے سڑکوں میں سڑکے بلا کرو نوجوان لوگ ہیں ان کے پی لوگ ہیں تو دیکھ سے تو دو دوٹ کہ ان کی پارٹی کے دائیات جو کہ ہیں ان کے ہیں کہ ملک میں جائیں آنسارٹی پیتا کرو تو اس سے ہماری جماعتہ تک کبھی نہیں یہ نہیں کہا تھا کہ سڑکوں پر آؤ اگر نیب نے گفتار کیا تو ہم نے نیب میں پیشیت کی اور ایک سو دو پیشیت کی تو یہ دیکھو ان کو ایک زماندار سیاسی جماعت بننا چاہیے اور اگر نیب میں یہ اپنی صفائی پیش کریں بجائے اس کے کے سڑکوں میں نکلیں گے تو اگر یہ امن امان کی صورتحال خراب ہوتی ہے سینیڈر صاحب تو کیا حکومت ایکشن میں لے گی گرفتاریاں کرے گی مزید گرفتاریاں بلکل کرے گی قانون کا اپنا راستہ پناہے گا جو بھی کسی املاک نسان پر چاہے گا جو بھی ہوگا سارے گرفتار ہو جائیں گے آج کل تو آپ پتہ ہے کہ میڈیا کے دور ہے سب چیزیں جو گرفتاریاں جو سرنچ حرکتن کر رہا ہے سارے کمیرے میں ریکارڈنگ یہ سارا کچھ آ رہا ہے بلکل نہیں چھوڑا جائے گا ہاں اتجاز پر امن اتجاز ہر کسی کا حق ہے وہ ہم کرنے دیں گے لیکن یہ نہیں کہ تول پوڑ اور تکانے بند کرو یہ کرو ایسا نہیں ہوگا اور یہ مار ہے آپ دیکھیں گے چوبیس گھنٹے پاتھ ہوتا کیا کچھ نہیں ہوگا یہ ایسا سب آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے چوبیس گھنٹے چوبیس گھنٹوں میں بلکل ختم ہو جائے گا اچھا لال مالی صاحب سینٹر نیازی صاحب کہہ رہے ہیں کہ چوبیس گھنٹوں کا ہی کھیل ہے اور مزید گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں اور ان کیس اگر آپ کی سیکنڈ کیڈر یعنی شامہ محمد قریشی اور دیگر جو کیڈر ہیں ان میں سے اگر گرفتاری ہو جاتی ہے رات بر پی ٹی آئی نے کیا حکمت عملی بنائی ہوئی ہے دیکھیں پی ٹی آئی کی میں سمجھتا ہوں کہ جسے پاکستان کا جو آئین ہے اس کی زمیواری جو ہے پاکستان تحریکی انصاف اور پاکستان کی عوام نے لے رکھی ہے اس طرح پی ٹی آئی کو آگے لے جانے کے لیے عمران خان کو سپورٹ کرنے کے لیے بھی عوام نے زمیواری لے لی ہے یہ جو فستائیت کی حکومت ہے یہ اس طرح انسٹرکشنز ایک بھگوڑے سے لے رہی ہے ایک بجرم سے لے رہی ہے جو لندن میں مقیم ہے جس کا نام نواز شہریف ہے آپ کے پرائیم نیسٹر کا یہ یہ حالت ہے کہ ان کو واپس آنا تھا ان کو پتا تھا کیونکہ اب وہ یہ شاید رییکشن جو ہے پرداشت نہ کر سکے اس لیے وہ ملک میں ہی نہیں آئے جی اور انہوں نے اپنا اسٹے وہاں پر بڑھگر قیادہ ہوئی مزید ہم نے تو یہ اعلان کر دیا ہے کہ کل سے ہمارے جو جلسے ہیں وہ انشاءاللہ جلسے جو ہے وہ جاری رہیں گے پاکستان تیرے کے انصاف کی باقی قیادت ان جلسوں میں پہنچے گی اور وہاں سے خطاب کرے گی انشاءاللہ اس سے پہلے امان خان آزاد ہو جائیں گے ادرائیز ہم اپنا پروسس جاری رکھیں گے آئینی اور جمہوری طریقے سے جو ہماری حفاظت ہے ایک اللہ کرے گا اور پاکستان کی عوام کرے گی اور ہم دیکھیں گے یہ پاکستان کے لوگ دیکھیں گے کہ یہ جو خفتائیت تک عام کر رہے ہیں یہ جو خود کو زمین پہ جو ہے اپنا آسمانی مخلوق سمجھ رہے ہیں ان کو یہ عوام جواب دے گیا اجلاللویٹ صاحب اگر اس تمام تر صورتحال میں تیسری قوت فائدہ اٹھاتی ہے اور تمام جمہوری نظام کو جو ہے وہ ڈیریل کر دیتی ہے پی ٹی آئی یہ چاہتی ہے کہ تیسری قوت آئے اور ڈیریل ہو تو خوش رہیں گے آپ کیونکہ انتخابات تو ویسے بھی نہیں ہو رہے یہ پاکستان کے عوام کو کب تک خوفزدار کیا جائے گا کب تک ان کو یہ ڈرہ ڈرہ کے رکھا جائے گا کہ تیسری قوت آ جائے گی آ جائے تیسری قوت آنا آخر تو عوام کی حکمرانی قائم ہونی ہے اگر اس ملک میں آخری عوام کی حکمرانی قائم نہیں ہوتی سیبلل رول نہیں آتا اور یہ پی ڈی او اگر چاہتی ہے سیبلل رول نہیں آئے تو بسم اللہ جو جائے یہ کرتے رہیں ہم اپنی جنگ جو ہے اس ملک میں حقیقی جمہوریت آئین کی بحالی اور عوام کی فلاوہ بیبوت کے لیے لڑتے رہیں گے انشاءاللہ سیلیٹر ریاض صاحب آپ کو لگتا ہے کہ تیسری قوت کے آنے کے امکانات ہیں اگر حالات زیادہ خراب ہو جائیں تو یہ ان کو اسپیس دے دیں گے یہ جو احتجاج ہو رہے ہیں جو توڑ پھوڑ کی جا رہی ہے جو ریاستی اور حکومتی عملہ کو نشانہ بنایا جا رہے ہیں میرا بھی خارج امکان ہی نہیں کرا لیا جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی یہاں تو پولیس کی بجائے رینجز کو استعمال کیا گیا ہے جی تو اس سے تو خیت اور شک پھرتا ہے کہ ایسی کوئی ہو سکتا ہے کوئی بعد میں کوئی ایسی صورتی حال نکل ہے کہ حالات بے قابل ہو جائیں اور تیسے قوت آ جائیں تو اس میں تو سیاسی پارٹیوں کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے نا آپ خان صاحب کیوں نے قانون کے پاس تاریخیں انہیں کی پچائے انہیں قانون کا رسطہ پنایا یا قانون پر سامنے سرنڈر کرنے کی انہوں نے احتجاج کا رسطہ پنایا اور احتجاج بھی ایسا کہ مطلب ایک اعظام ہے تو ان کو چاہیئے تھا تو اس میں ہمارا قصور نہیں ہوگا سارا سارا قصور دے جائے وہ خان صاحب کی ہوگا اچھا وہ آپ کہہ رہے ہیں خان صاحب کو لیکن سنیٹر نیازی صاحب خان صاحب خود سے خریدہ سٹیٹمنٹ دے چکے کہ اس سے بہترے فوج آ جائے تو بہتر خان صاحب تو خود چاہتے ہیں کہ کسی کو وقت آ جائے لیکن نیازی صاحب اگر عدالت سے ریلیف مل جاتا ہے ایک عادت دن میں تو پھر آپ نہیں سمجھتے کہ ایک بہت کمزور کیس ہوگا اور پھر جو خان صاحب کی مقبولیت ہے اس میں اور بوسٹ اپ ہوگا یہ آپ کے جو ایکشن ہیں وہ ان کی سیاسی پچھ کو اور مضبوط کر رہے ہیں ان کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے اگر اس طرح کے مدروں کو فوریلیف مل جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ قانون اپنی کمزوری دکھا رہا ہے ادارے اپنی کمزوری دکھا رہے ہیں کہ خان صاحب اس لحظے کامیاب جا رہے ہیں کہ جتھا لے کے آؤ مرضی گرزار لوں وہ مرضی گرزار کئی دفعہ لے چکے ہیں دیکھو جب یہ پوزیشن میں تھے اور بھائیو صاحب کو برا برا کہہ رہے تھے اور بھائیو صاحب اس سے ملکاتیں بھی کی تو ابھی یہی چاہتے تھے کہ میرے سے جو آرمیسی ملکات کریں تو اس صدار نے کہا کریں ہم پورٹیسائیز نہیں ہوں گے اپنے سیاسدان جانے اپنے سیاسدان جانے تو انہیں بھی دو لینگویج دو دن پہلے استعمال کی کہ اس کی میرے فعل میں ہیں تو اس سے پہلے تو اس کو بھی ثانی ہوا آخر دیکھو ایک عام بندہ کرے وہ اور بات ہوتی ہے ایک سیاسی جماعت کے لیٹر جتاوہ کرتے ہیں کہ مفاق کی جماعت ہیں اور اس ادارے کے انہیں کے بہت سانی بڑھا ہوں کہ انہوں نے مطلب ہے آرٹیس استعمال کر کے اس کو ان کو اقتدار بھی دلایا ان کے خلاف اگر خان صاحب اس قسم کی وہ کرتے ہیں تو خان صاحب کے لیے سبت کے لیے ایک سواری نشان ہوگا تو میں تو کہتا ہوں کہ اس پر ان کو برکر کو فرموش آنا چاہیے عدالت میں کیس اپنے لڑیں عدالت سے ریلیف ملے گا پہلے میں ریلیف کر رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب کو مل جائے گا عدالت میں ریلیف اور اگر عدالت میں ریلیف ملا تو آپ اس کو ایک قانونی پروسس سمجھیں گے یا آپ سمجھیں گے کہ یہاں پہ بھی جانب داری ملکم میں اگر اتنی فوری ریلیف ملتا ہے مطلب ہمارے کال تک اگر بیر ہوتے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اتارے آؤٹ آؤ دیوئی یا عدالت ان کو ریلیف دے رہیں میں تو یہ سننے گا تو صرف پھر حکومت نے کیا اسٹرجی بنائی ہوئی ہے پھر کیسے آپ کیونکہ چودہ تاریخ کی پہلے ہی ڈیٹ دی ہوئی ہے کہ ہر صورت میں الیکشن کرانے ہیں وہ تو الیکشن چیف جسس نے کل بھی کہا ہے کہ ہمارا فیصلہ موجود ہے تو پھر حکومت نے کیا پلان بنایا حکومت بھی یہی چاہتی ہے کہ بھلے شہباز شریف ناحل ہو کیونکہ ان کو بھی ایک نیریٹیو ملے نہیں ایسی بات نہیں ہے ہم تو کیوں ناحل ہوں گے ہمیں چاہل اتار ہم تو خود جو جائد صاحبان ان کو پارلیمنٹ بلا رہے ہیں اچھا کیونکہ وہ توہین عدالت کر رہے ہیں مطلب ایک ایسا قانون تو انہیں وہ تو توہین ہم توہین پارلیمنٹ کر رہے ہیں یعنی کہ ایسا قانون جس کے ابھی وہ پاس پی پاس پی نہیں ہوتا تو انہیں سٹے دے دیا یہ مطلب ہے آٹ جاتے ہیں ہم آئیں ڈی رائٹ کر رہے ہیں تو اتارے بھی تو اپنے اب پارلیمنٹ کو وہ اتنا کمزور سمجھ دیا گیا ہے کہ وہ تمام ادارے سمجھ دیئے ہیں بھئے پارلیمنٹ کوئی چیز نہیں ہے تو پاکستان کے تاریخ میں پہنچ دفعہ پارلیمنٹ اپنے پروں پر کھڑی ہوئے اور اگر اس طرح ہمارا سا پوزیشن بھی ہوتا ہے تو پارلیمنٹ نے اپنے آپ کو منوانا تھا لیکن اب بھی انشاءاللہ پارلیمنٹ جو ہے نا آج سوار روضہ کرے گی اور کوشش ہماری یہی ہے کہ تمام ادارے اپنے حدود میں کام کریں تاکہ ملک ہمارا آگے چلے ہم توفیت ہم تک جائیں گے یہ ملک میں سٹیبل دیا ہے ٹھیک ہے لال مالی صاحب بلکل لاسٹ میں یہ بتائے گا یہ جو احتجاج یہ ابھی دھرنا شروع ہوا ہے اس حوالے سے کب تک امکانات ہیں کہ یہ دھرنے ختم کر دی جائیں گے یا اس کو اور مزید بڑھا دیا جائے گا لال مالی صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ تک مجھے سنتا رہے ہیں اصل سب سے پہلے تو بھی یہ بڑھتا ہوں کہ پارلی میں مجھے پاتھ پٹھٹھ کے آئیے میں سمجھ گیا آپ کا سوال آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی 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 پلیس دیکھیں یہ پارلیمنٹ کی توئن کی جو بات کی ہے یہ پارلیمنٹ خود اپنی توئن کر رہی ہے یہ پارلیمنٹ جس کا کام ہے پاکستان کے عوام کو ریپریزنٹ کرنا پاکستان کے عوام کے مسائل کو حل کرنا اس پارلیمنٹ نے ایک سال میں کیا کیا ہے ان کو اس کے پاوجود کہ کوئی اپوزیشن نہیں ہے انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا پاکستان کی عوام کے لیے اور جو یہ نعرہ لے کے آئے تھے کہ ہم مہنگئی کم کر دیں گے وہ مہنگئی کم کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں عدالتوں سے ریلیف تو ان کو ملا ہوا ہے اس سے زیادہ کیا ریلیف ہوگا کہ ایک شخص جس کو سزا آ چکی ہو وہ بھی چوری میں یہ نہیں کہ کسی اور کیس میں چوری کے کیس میں جس کو سزا آ چکی وہ اس ملک سے پٹاس روپے کے ساتھ میں پیپر دیکھ کر وہ فرار ہو گیا ہے اور واپس آنے کا نام تک نہیں لے رہا ہے جہاں تک یہ جو ہمارا احتجاج ہے کہ ہم کل سے جب سے وہ ایک آئیس پی آر کی پریسلیز آ رہی آ گئی تھی تب سے ہم سمجھ رہے تھے کہ کوئی نہ کوئی جو ہے اس طرح کی حکومت حرکت کرے گی اور انہوں نے کی ہے ہمارا احتجاج ابھی انٹینسی فائے ہوگا ابھی زیادہ سخت ہوگا یہ بھول جائیں گے یہ سمجھتے جس سے پہلے جب یہ پاناما میں اس کے کرپشن کی بات آئی تھی تو خواجہ آسف نے کہا تھا میاں صاحب فکر نہ کریں پاکستان کے عوام یہ چوری آپ کی بھول جائیں گے پاکستان کے عوام وہ چوری نہیں بھولے آج تک ان کو یہ دھرتی نصیب نہیں ہو رہی پاکستان کی زمین نواز شریف کو نصیب نہیں ہو رہی ہے اور وہ اس ملک سے بھاگا ہوا ہے اس طرح پاکستان کے عوام اپنے مقبول تری لیڈر عمران خان کے ساتھ جو اس عقوبت نے کیا ہے جن جن طاقتوں نے کیا ہے وہ یہ بھی نہیں بھولیں گے اور یہ اس سے ہی نہیں ہے کہ یہ ایک رییکشن آیا ہے یہ تو عوام کا رییکشن ہے اب تو پارٹی اپنا ایک لائے عمل دے گی اس حساب سے اس حوالے سے یہ احتجاج اور شدید ہوگا اور یہ اس طرح کا احتجاج ہوگا کہ شاید اس نے تصور تک نہ کیا ہو بہت شکریہ بہت شکریہ لال مالی صاحب سینٹر گوھس نے ایسا ہے اگر خان صاحب جی زمانت نہیں تھے یا انہیں کے ریلیف نہ تو ملے تو ہی احتجاجی سلسلو آئے وہ پہرے آنکھاں ودیگ شدہ تک تیار کرنو یہاں پہ جو دائر ہو پیڑا ودائی نوڈیس ہوگا ہے تو ریلیف کیے تو ملے یا احتجاجی سلسلو جاریو ساری رہے تو پیو حکومت پہنجی رٹ کا امکرن میں کامیاب تھے تھی پہی یا ٹرین دور چلنے جائے کے امکانا انہ میں کا آگ بھر آئی تھی پہی وقتی بودھائیں تو ایتے پروگرام یہ وقت پہنے پیڑا نہیں دیتے پہچے اصد وامتاز رٹ کے دیندائے اجازت صدائیں گے موسیقا موسیقا